ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پین کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہے ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالے نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نگوزیشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ آٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبِلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لئے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لئے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لئے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں چاہیے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلی پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائیمنسٹر ہوتے ہیں یا پرائیمنسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کھٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کھٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا